السلام علیکم دوستو ہماری اس دنیا میں دوستو بہت ہی زیادہ خطرنات جانور پائی جاتی ہیں لیکن شیر، کیتا اور اس سے بہت ہی زیادہ خونخار بھی جانور پائی جاتی ہیں بلے ہی وہ سائز میں چھوٹے ہوتے ہیں لیکن ان کے کارنامے دوستو ان شیر اور کیتے سے بہت ہی زیادہ بڑے ہوتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو فائف جانوروں کے باہر میں بتانے جا رہا ہوں اگر آپ نے ہماری ہیوٹیوب چینل کو ابھی تک سبسکرائب لیو کے تو سبسکرائب لائک شیئر لازمی کر دیں تو چلیئے ویڈیو کو سٹارٹ کرتی ہیں نمبر ون پھر آتا ہے جائنٹ سینٹی پیڈ دوستو اس موسک ڈینجرس جانوروں کے بارے میں سب سے پہلے سٹارٹ کرتی ہیں جائنٹ پینڈی سینٹ ڈائس کے بارے میں دوستو جن کا آپ نام سن کر یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنے بھی خطرناک ہوں گے دوستو جائنٹ سینٹی پیڈ اگر بات کی جائے کہ یہ کتنے بڑے ہوتی ہیں دوستو یہ باقی سب سے بہت زیادہ بڑے ہوتی ہیں اور باقی قصر ان کی ٹانگیں پوری کر دیتی ہیں جو انہیں دیکھنے میں اگر بھی زیادہ ڈراؤنی بناتے ہیں دوستو ایمازون کے جنگلوں میں پائیں جانے والا یہ سب سے خطرناک دوستو ایک اینیمل ہے اگر یہ کسی کو کٹ لے تو تقریباً دو منٹ تک اس کے جان بھی چلی جائے گی اس کا کوئی بھی بچنے کا چانس نہیں ہوتا ہے نمبر اوپر آتا ہے بلو رنگ اکٹوپس دوستو یہ پانے میں رہنے والے بہت زیادہ خطرناک بلو رنگ اکٹوپس دوستو دکھنے میں بہت زیادہ یہ خوبصورت لگتے ہیں لیکن یہ بہت زیادہ خطرناک ہوتی ہیں جو فلٹ جہتے ہیں اپنی شکاہ کو موت کے گھانٹ اتار دیتے ہیں دوستو آٹھ سے دس تک ان کی ان چوتی ہے دوستو یہ بلو اکٹوپس عام طور پر ڈیلی اکٹوپس کے بارے میں بھی جانت چاہتے ہیں دوستو یہ اپنے آپ پر جیسے ہی خطرہ محسوس کرتی ہے تو یہ اپنے نیلے کلروں کو بجلی کی طرح دوستو بہت زیادہ نیلہ کر دیتے ہیں اور دوستو شکار پانے پر یہ اس موت کی گھانٹ اتار دیتے ہیں امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کو رجوع پسند آئی ہوگی ملتے ہیں اپنے اگلی ویڈیو میں تا 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 کے لئے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ